السلام علیکم عویس بھائی کیسے آپ خیریت سے ہیں بہت سے دنوں سے کوئی خواب نہیں آیا تھا اللہ پاک نے کوئی خواب نہیں دکھایا تو میں آپ کے ماشاءاللہ چینل کے اوپر بہت سارے دوست لوگوں کے اور ادھر پوری دنیا سے جو میسیجز کرتے ہیں آپ کو وائس میں کہ انہوں نے یہ خواب دیکھا انہوں نے یہ خواب دیکھا تو بڑی خوشی ہوتی ہے ماشاءاللہ اور جو لوگ ان خوابوں کا مزاک اڑا رہے ہیں یا جو تانے کستے ہیں ان کو اس بات پر غور و فکر کرنی چاہیے کہ میں ایک بندے کی ریکویسٹ کر سکتا ہوں میں دو کی کر سکتا ہوں میں پوری دنیا سے سب کے پاؤں منت نہیں سماجت نہیں کر سکتا پاؤں نہیں پکڑ سکتا کہ بھائی میرے لیے کوئی ویڈیو بنا دو میرے لیے کوئی وائس ٹیکسٹ کر دو اور نہ ہی کسی کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ آپ کے لیے آپ کی پرموشن کے لیے یہ سب کچھ کرے لوگوں کو گوھر کرنی چاہیے اس بارے میں کہ اگر کوئی خواب لوگ شیئر کر رہے ہیں اور پوزیٹیویٹی میں ہے تو اس کو تحقیق اور ریسرچ تو کرے نا کم از کم کہ آخر کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی کہ ایک شخص جونسہ ہے وہ یعنی کہ ڈیکلیئر کر رہا ہے محمد قاسم بن عبدالکریم کو تعرف کروا رہا ہے اور لوگوں کو اس بارے میں بالکل بھی فکر اور پرواہ نہیں ہے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو جو تانے کستے ہیں اللہ ان کو غیبی طور پر کوئی ایسا موجزہ دکھا دے کہ جو ابھی تک انہوں نے نہیں دیکھا کیونکہ یہ باتیں وہی کر سکتا ہے اتنے ایتھنٹی سٹی سے جس نے کچھ نہ کچھ دیکھا ہو جس کو اللہ نے کوئی رحم و کرم کر کے اس کو نوازش کی ہو باقی ہم صرف اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں یہ جو فتوے دیتے ہیں نا کہ یہ لوگ قادیان نہیں ہیں یہ فتنہ پھیلا رہے ہیں تو سچے خوابوں کی حقیقت پہلے قرآن اور حدیث سے تو پڑھ لیں میں سب کے لئے دعا گوں ہوں اور اپنے لئے بھی دعا گوں ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی فتنوں سے محفوظ رکھے عویس بھائی میں نے خواب دے دیکھا کہ میں ایک نیو تعمیر شدہ گھر رہے ہیں اور ٹوٹلی کمپلیٹ ہوا ہوا ہے اور باہر سے وہ لوگڈ ہے میں اس گھر میں اپنے آپ کو پاتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ گھر میں نہ صرف صفائی ہونے والی ہے تو میں سوچتا ہوں اب یہ صفائی کون کرے گا یعنی کہ اور ابھی ایسے کشمہ کشمی ہوتا ہوں میں گھر کا ایسے وزٹ کر رہا ہوتا ہوں ایک روم سے دوسرے روم میں اور اس کی گیلری میں چل رہا ہوتا ہوں تو مجھے نہ کوئی پیچھے سے آواز دیتا ہے محمد قاسم امام مہدی ہیں محمد قاسم امام مہدی ہیں تو ادھر میری آنکھ کھل جاتی ہے میں نے یہ خواب آپ کو اس لیے شیئر کیا کہ آج کل نہ یہ خواب کا مطن کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ کے میں نے بہت سے ویڈیوز دیکھے ہیں کچھ لوگوں کے ڈریمز جو باقی آٹ اوف کنٹری آٹ اوف سٹی سے آ رہے ہیں آپ کو سینڈ کر رہے ہیں اور آپ ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں وہ بھی صفائیوں سے ریلیٹیڈ ہیں تو میں نے یہ خواب تو دیکھا تھا کل رات اب رات مجھے بڑا عجیب و غریب خواب آیا ہے اگر میں برا نہ مانے میں شیئر بھی کرنا چاہتا ہوں لیکن اتنا کا محول ہمارے یہاں پہ گند مت چکا ہے یعنی دنیا داری میں اتنے لوگ خوب چکے ہیں کہ ان کو پروائی نہیں ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور اسلام کی کوئی فکر اور پروائی نہیں ہے کہ دنیا دار ہو چکے ہیں لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میرے بعد مجھے اس بات کی فکر نہیں ہے کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے میرے بعد تم لوگ دنیا دار ہو جاؤ گے اور ہم آج دنیا کی ہی دور ہے لوگ سب بیان کر رہے ہیں اپنے خواب تو میں بھی آپ کو یہ خواب بیان کروں اللہ تعالیٰ کمی پیشی معاف فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کے صغیرہ اور قبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں دین حق اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جزاک اللہ خیر بھائی